زبور کی چوتھی کتاب سام نائنٹی زبور نوے یا رب پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گا رہا ہے اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا عزل سے ابتک تو ہی خدا ہے تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے اے بنی آدم لوٹاؤ کیونکہ تیری نظر میں ہزار برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا اور جیسے رات کا ایک پہر تو ان کو گویا سیلاف سے بہا لے جاتا ہے وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانن ہیں وہ سب کو اگنے والی گھاس کی مانن ہیں وہ سب کو لہ لہاتی اور بھرتی ہے وہ شام کو کٹتی اور سوک جاتی ہے کیونکہ ہم تیرے کہر سے فنا ہو گئے اور تیرے غزب سے پریشان ہوئے تُو نے ہماری بد کرداری کو اپنے سامنے رکھا اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرہ کی روشنی میں کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے کہر میں گزرے ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہی ہے ہماری عمر کی میاد ستر برس ہے یا قوت ہو تو اسی برس تو بھی ان کی رونک محض مشکت اور غم ہے کیونکہ وہ جلد جاتی رہتی ہے اور ہم اڑ جاتے ہیں تیرے کہر کی شدت کو کون جانتا ہے اور تیرے خوف کے مطابق تیرے غزب کو ہم کو آپ نے دن گنا سکھا ایسا کہ ہم دانا دل حاصل کریں اے خداوند بازہ کب تک اور اپنے بندوں پر رحم فرما سب کو اپنی شفقت سے ہم کو آسودہ کر تاکہ ہم عمر بھر خوش و خورم رہیں جتنے دن تو نے ہم کو دکھ دیا اور جتنے برس ہم مصیبت میں رہے اتنی ہی خوشی ہم کو انائت کر تیرا کام تیرے بندوں پر اور تیرا جلال ان کی اولاد پر ظاہر ہو اور رب ہمارے خدا کا کرم ہم پر سایہ کرے ہمارے ہاتھوں کے کام کو ہمارے لیے قیام بکش ہاں ہمارے ہاتھوں کے کام کو قیام بکش دے بکش دے